اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور اب میں یہاں کچن میں آئی ہوں تھوڑا سا کام کرنے کے لیے افتاری کے لیے دیکھنے کے کیا کیا آج بنائیں اور یہ میں نے رمضان سے پہلے سپرنگ انین جو ہیں وہ منگوا کے تو ان کو کاٹ کے واش کر کے تو فریز کر لیا تھا جس کی وجہ سے اب مجھے بہت سہولت ہوتی ہے جب بھی میں نے پکوڑے بنانے ہوں یا یہ آلو کا سلات بنانا ہوں اس موسوں میں ڈالنے کے لیے تو میں اس میں سپرنگ انین جو ہے وہ شامل کرتی ہوں اور یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے سپرنگ انین کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہے وہ کچھ کھانوں میں بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے اور یہاں جی آلو کا سلات ریڈی ہو رہا ہے سموسوں کی فیلنگ کے لیے کچھ سموسیں میرے پاس آلو چکن کی فیلنگ والے پڑے ہوئے تھے اور کچھ میں نے سوچا چلو یہ والے بنا لیتی ہوں اور موسم جو ہے وہ اس وقت پھر آندھی جیسا ہوا تھا جیسے پھر آندھی آنے والی ہے اور رات کو آندھی آنے کی وجہ سے گاڑی دیکھیں کیسے ڈس سے بلکل بھر گئی ہے اور یہاں ٹائم جو ہے وہ چار بچ کے پینتیس منٹ ہو گئے تھے اور میں نے جو ہے وہ آج کپڑے شلنگ کیے تھے ہسپنٹ سوٹ لے کے آئے تھے میرے دو تو ان کو میں نے شلنگ کر کے تو سکھا کے تو آپ سائٹ پہ کر کے رکھ لیا ہے تاکہ میں ان کو ٹیلر کو دے سکوں جو بھی میری درزن ہے جس سے میں سٹچ کرواتی ہوں ان کو دینے کے لیے میں تیاری کر رہی ہوں ان کو تیب وغیرہ لگا کے رکھی ہے اور اب میں دیکھ رہی تھی کہ ڈپٹوں کا کیا کیا جائے کیونکہ آگے تو انسان باہر چلا جاتا ہے اس پہ پائپنگ وغیرہ کروا لیتا ہے یا پیکو بہت ساری قسم کی آپ کو پتہ آئی ہوئی ہیں آج کل تو ڈپٹے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں مجھے تو ایسے فینسی کروا کے ڈپٹے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اب مجھے انہیں سیمپل ہی رکھنا پڑے گا سیچویشن کی وجہ سے اور بس اس سلاد کو جو ہے وہ میں نے بنا کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہے یہ اب تھوڑی دیر میں تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو سموسوں میں جو ہے وہ فیل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں میں اسے ہی دیکھنے آئی تھی کہ یہ تھنڈا ہوا ہے کے نہیں اور اتنی دیر میں میں اپنی پٹیاں وغیرہ نکال کے رکھ لوں گی لئی بنا کے رکھ لوں گی اور بس یہاں میں نے سموسوں کی جو ہے فیلنگ بھو سٹارٹ کر دی ہے اور بس ون بائی ون جو ہے سارے سموسے فیل کر لوں گی آج پتہ نہیں کیوں میرے لیے بہت زیادہ لیزی ڈے تھا میرا کوئی بھی کام کرنے کو جو ہے وہ بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اور لیکن افتاری تو ریڈی کرنی تھی انسان جتنا مرضی لیزی ہو جائے گھر کے کام تو کرنی ہی ہوتے ہیں اس نے تو بس یہاں فروٹ چارٹ وغیرہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے اور آج فروٹ چارٹ میں میں نے مینگو اور پیچ بھی ڈالا تھا بنانا اور ایپل تو روز ڈلتے ہیں اور ڈیٹس تو آج پیچ اور مینگو بھی میں نے اس میں شامل کی ہے اور ساتھ میں میں چنیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہی بوائل کر کے رکھتی ہوں کیونکہ ہمارے سب کوئی فروٹ چارٹ میں جو ہیں وہ چنیں بہت پسند ہیں تو تھوڑے سے چنیں میں ٹیلی فروٹ چارٹ میں شامل کرتی ہوں اور تھوڑی سی شگر ڈالتی ہوں بس ایک چمچی ڈالتی ہوں پنچ آف سالٹ ڈال دیتی ہوں اور یوگرٹ اور کنیم ڈال کے اس کو بس اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ مزیدار سی فروٹ چارٹ جو ہے ہماری وہ ریڈی ہے اور آج ماشاءاللہ سے اٹھار ماہ روزہ ہو گیا ہے الحمدللہ اور بس یہ فروٹ چارٹ جو ہے یہ ریڈی ہے اب اس کو فریج میں رکھ لوں گی تاکہ یہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے افتاری تک اور ادھر میں نے اسموسے بغیرہ بھی نکال لی ہیں ان کو بھی فرائی کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہوں اور بس آئل جو ہے وہ میں زیادہ گرم نہیں کرتی میں ساتھ ہی جو ہیں وہ اسموسے شامل کر دیتی ہوں کیونکہ جو آئل زیادہ گرم کر کے سموسے ڈالیں تو پھر وہ کرسپی نہیں بنتے جتنے اس کو سلو فلیم پہ فرائی کرو یہ اتنے ہی کرسپی بنتے ہیں اور اتنے ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور یہ مزیدار سے سموسے جو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اور مجھے میری آپی نے بولا تھا کہ نون سٹک کے کڑائی میں یا کوکنگ پورٹ میں جو ہے وہ چمچ جو ہے وہ وڈن سپون یوز کرو تو وڈن سپون سے یہ ہے کہ یہ بہت مشکل نکلے تھے میں نے وڈن سپون یوز کی تو میں جو یوز کرتی ہوں اپنا دوسرا چمچ اس کو میں بہت ہاتھ روک کے اس میں استعمال کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو نون سٹک کے برطن ہوتے ہیں اس کی کوٹنگ جو ہے وہ بڑی جلدی اتر جاتی ہے سٹیل کے چمچ سے اگر زور سے لگ جائے تو اور وہ میں نے آلو چکن والے سموسے فرائی کی ہیں اور یہ میں اب جو آلو کا سلاد میں نے بنایا تھا اس کے سموسے فرائی کر رہی ہوں الگ اس لئے رکھتی ہوں کہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ صرف آلو چکن والے ہی کھاتا ہے وہ اور کسی بھی طرح کے سموسے بنا لو تو وہ نہیں کھاتا ساتھ ہی میں نے ڈیٹس وغیرہ واش کر کے رکھ لی ہیں ٹینک ٹیڈی کر لی ہے اور یہ پاپڈی ڈال رہی ہوں میں اس میں بس یہ پاپڈی بھی ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو بھی نکال لیتی ہوں اور الحمدللہ میری جو ہے افطاری وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اللہ تعالی ہم سب کے دسترخانوں کو بھرا رکھے سب کے رزق میں اللہ تعالی برکر ڈالیں اور افطار جو ہے وہ ترنے کے بعد میں نے برطن واش کی ہیں سارے اور سارے برطن واش کر کے تو پھر میں نے چائے چڑھا دی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے چائے تو مست ہے افطاری کے ٹائم پہ اور اگر چائے نہ پیو تو پھر ہیڈک ہوتی رہتی ہے میری اور میری ہسمنٹ کے تے اور میری فیملی میں جو ہے وہ افطاری کے بعد چائے لازمی پی جاتی ہے اور جو بھی میری ویڈیو کو واش کرتے ہیں وہ پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک واش کیا کریں کیونکہ ایک دو منٹ چلا کے بند کر دینے سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آپ لوگ میری ویڈیو کو پلیز لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی جو ہیں وہ نوٹفیکیشنز مل سکیں اور آپ میری ہر ویڈیو کو واش کر سکیں اور بس یہاں چائے جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے الحمدللہ اور میں اسے کیٹل میں ڈال لوں گی اور اس کو جڑ میں نے آج اسے پہلے دن یوز کیا ہے اس سوسپین کو تو اس سے چائے جو ہے وہ نکالنی مشکل ہو رہی تھی تو بس جیسے تیسے میں نے کیٹل میں ڈال لی ہے اب ہم اپنی چائے پییں گے یہیں تک تھا میرا ولوگ نیکس ٹائم تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی